نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا آپ کی پسندیدہ فصل کرانتی یوٹیوب چینل میں کرشی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور کرشی کی جانکاری کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ دولیں تاکہ آپ کو سمیں پر کرشی سے سمبندی جانکاری ملتی رہے پرمپراغت کھیتی میں لگتار ہوتے نقصان اور بڑھتے خرج سے کسان اب دوسری خیتی کی طرف رخ کر رہے ہیں اسی کے تحت اب کئی کسانوں نے عوشدی پودے گلکھیرہ کی کھیتی کرنی شروع کر دی ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ کسی بھی فصل کے بیچ لگا کر بڑھیا منافع کما سکتے ہیں گلکھیرہ کا استعمال کئی عوشدیوں میں کیا جاتا ہے کسانوں کے لیے یہ فول فائدے کا سودا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اس پودے کے فول سے پتی تنا اور بیج سب کچھ بازار میں اچھی قیمتوں پر بگ جاتا ہے ایسے میں کسان اس پول کی کھیتی کر ڈبل منافع آسانی سے کما سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گلکھیرہ دس ہزار روپے کنٹل تک بازار میں بگ جاتا ہے ایک بیگے میں پانچ کنٹل تک گلکھیرہ نکلتا ہے ایسے میں ایک بیگے میں پچاس سے ساٹھ ہزار روپے آرام سے مل جاتے ہیں اس حساب سے ایک اکڑ میں تقریباً پندرہ کنٹل گلکھیرہ ہوتا ہے جو تقریباً ایک دشملہ پچاس لاکھ روپے میں بگ جاتا ہے گلکھیرہ کے پول پتیوں اور تنے کا استعمال یونانی دواؤں کو بھی بنانے میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بخار خانسی تتہا انیک روگوں کے خلاف اس پول سے بنائی گئی عوشدیاں کافی پربھاوی ثابت ہوتی ہیں پاکستان اور افغانستان جیسے دیشوں میں اس پودھے کی کھیتی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے دیرے دیرے بھارت میں بھی اس کی کھیتی کی شروعات ہو گئی ہے اتر پردیش میں کئی راجیوں میں بڑے پیمانے پر کسانوں نے اس کی کھیتی شروع کر بڑیا منافع کمانا شروع کر دیا ہے کنوچ اور ہردوئی جیسے علاقوں میں بڑے پیمانے پر کسان اس کی کھیتی کرتے ہیں اور اب کسان اس کی کھیتی کر لاکھوں کا منافع کمارہ رہے ہیں بیورو ریپورٹ فشل کرانٹی نیوز